تو چلیے ایک اچھی خبر سے آپ کو آگاہ کر دیں یہ خبر سن کر سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ پوری گجر بکروال کومنیٹی کو یہ خبر سن کر خوشی ہوگی اور میں یہ کہوں گا کہ ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ یہ تمام لوگوں کے پاس پہنچے خاص کر ان لوگوں کے پاس جو ہمیشہ گجر کومنیٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں اگر اب آپ سوشل میڈیا پر کوئی بھی گجر کومنیٹی کے خلاف غلط کومنٹس کر رہیں گے یا ٹیوٹر پہ انسٹاگرام پہ تو آپ کو بھی کوٹ کے چکر کاٹنے پڑیں گے اور آپ کو بھی سزا ہوگی کیا پوری جو واقعہ کیا ہوا تھا وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہے مشتاگ بڑھگامی صاحب ان سے بھی ہم بات کریں گے اس معاملے کے حوالے سے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ حالی دنوں میں کچھ یوزرز نے گجر کومنیٹی کی لڑکیوں کو غالیت دی ہے گجر کومنیٹی کے ماں و بہنوں کو غالیت دی ہے اور گجر کومنیٹی کے بارے میں گلت پوسٹ کیا ہے آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہو کہ کیسے پوسٹ کیا ہے گجر کومنیٹی کے بارے میں تو اسی خوالے سے جو ہے مشتاگ بڑھگامی اور کچھ اور سوشل ایکٹیویسٹ نے جو ہے وہ کوٹ میں کیس بھی درج کیا اور اس کے ساتھ آئی جی کو بھی کمپلینٹ دائر کی وہاں ان کے دفتر میں بھی اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی تو کیا پورا واقعہ رہا ہے وہ ہم جانیں گے برسط آج بات کرنے کے لیے موجود ہے مشتاگ بڑھگامی صاحب جنہوں نے جو ہے وہ کیس درج کیا ہے ہائی کورٹ میں اور اس کے ساتھ کمپلینٹ دائر کی ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے جو ہے گجر کومنیٹی کی ماں و بہنوں کو غالی دی ہے گجر کومنیٹی کے خلاف جو ہے برے الفاظ جو ہے استعمال کیا ہے مشتاگ بڑھگامی صاحب آپ کا سب سے پہلے بہت دو شکریہ کی وقت مکال آپ شکریہ آپ کا بڑھانا صاحب آپ کی اس چینل کا بھی شکریہ آپ یہاں آئے اور مشتاگ صاحب میں سب سے پہلے آپ سے ہی جانا چاہوں گا کیا واقعہ کیا ہوا تھا اور کیوں آپ کو ضرورت پڑی کی کوٹ میں آپ کو کیس کرنے کی کیا ضرورت پڑی کی اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عرصہ دراز سے اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں کومنٹس جو ہیں غلط آتی تھیں یا گالیاں مطلب نارمل کیسز جو ہوتے تھے ان کو لوگ پھر اتنا دیان بھی نہیں دیتے تھے اب چونکہ یہ تیرہ تاریخ کو یا یقیناً بارہ تاریخ کو یہ جو ہے بارہ جنوری دوزار چوبیس کو ایک بہرو آمیر نام کا ایک لڑکا ہے ایک ڈاکٹر کوریکس نام کا ایک لڑکا ہے ایک اور بھی ہے لڑکا تو یہ تین لڑکے جو ہیں یہ کومنٹی کی ساری بچیوں کو گالیاں دیتے ہیں گجر بگروال قوم کی ماں بہن بیٹیوں کے نام ایسا مطلب ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے یہ بتا نہیں سکتا اس طرح کی گندی کومنٹ سنونے کی باقی اس معاملے میں ہم نے کئی بار علماء حضرات سے بھی گزارش کی تھی کہ یہ جو فسادات ہیں یہ نہیں ہونے چاہئے ہم آپ اس میں ایک ہی ہیں ہمارا مرنا جینا ایک ہیں ہم آپ اس میں بھائی بھائی ہیں جو بھی طبقہ ہو اس ملک کا اس ریاست کا یہاں پر تو ہم نے مل بیٹھ کے ہر مسئلے کو حل کرنا ہے اگر اب کوئی پرسنل مسئلہ ہوتا پرسنل مسئلے پر کوئی شخص کسی کو پیٹتا ہے یا گالیاں دیتا ہے وہ ایک الگ کیس ہوتا ہے اس میں کومنٹی جو ہے اس میں انوالو نہیں ہوتی ہے اب جہاں پہ کومنٹی ساری انوالو ہو جائے اس طرح سے میں نے عرض کیا یہ بہرو آمیر اور یہ ڈاکٹر کوریکس ایک اور لڑکی آج ہم نے دیکھی انشامیر سکسٹی سیون ہے اس کا انسٹرگرام پہ ہے تو اس نے بھی ایسے نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں ناشاہستہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ساری کومنٹی جتنے بھی ہماری جمہو کشمیر میں ہیں ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور بہت ہی دکھ ہوا ہے اس چیز کا حالانکہ ہر طبقے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارا سارا طبقہ ٹھیک ہے اس میں بھی چند لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو غلط کام کر سکتے ہیں یا جو غلطی کر سکتے ہیں کوئی فرشتہ نہیں ہوتا ہے اسی طرح ہر طبقے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر آپ پاسٹ میں جا کر دیکھیں گے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں ایک کہانی پاسٹ میں جو ہمارے بزرگ ہوتے تھے کسی بھی طبقے سے ہو ہندو ہو سیکھ ہو مسلم ہو اور مسلموں میں ہم گجر بکروال بھی ہاں ہیں جمع کشمیر میں تو بزرگوں کی زبانی آپ کبھی بھی کسی کے خلاف تانے بازی نہیں سنو گے تو ایک شاہستہ زندگی گزاری ہے ہمارے بزرگان نے اس کے بجائے آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہر کوئی لڑکا ایم اے ہے ایلل بی ہے پی ایج ڈی ہے ایون اس میں ایک میڈم میں دیکھ رہا تھا وہ ایڈوکیٹ تھی تو وہ بھی اس میں لکھ رہی تھی یعنی کہ اس کو یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ کسی قوم کی ماں بیٹی کے نام گالیاں دینا اور گندے الفاظ کہنا یہ کتنا کتنی غلط بات ہے تو مجھے افسوس ہے کہ پڑے لکھے لڑکے جو ہیں بغیر اس کومیٹی کا جو ہے پاسٹ جاننے کے بغیر اگر آپ یہ پڑے لکھے لوگ جاننا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ اس قوم کا پاسٹ دیکھیں ہسٹری پڑھیں اگر ان کو اتنی فکر ہے گجربکر والوں کو گالیاں دینے میں تانے دینے کی تو یہ پوری ورلڈ میں ہیں ملک میں تو ہیں ہی ورلڈ میں بھی کچھ ملک ہیں ایسے ریشیا میں ہیں چیچنیا میں ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان میں ہیں ایران میں بھی ہیں تو اب میں زیادہ آپ کو نہیں سارے لوگوں کو آج پتا ہوتا ہے تو ان کو چاہیے تھا کی پاسٹ دیکھنا ان کا بے شک یہاں کی جو گجربکر وال کمیونٹی ہے کشمیر کی ایک زمانے میں ان کو ایک مسئیبت کا سامنا کرنا پڑا پھر گربت آگئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی گریب سادہ یا شریف انسان کو ٹارگٹ کیا جائے اس کی ماں بہن کو گالیاں دی جائیں اس کو دھمکی دی جائے اس کے جذبات جو ہے ان کو مجروع کیا جائے تو اس طرح سے اب میں کیا بتاؤں آپ کو میں نے تو کچھ مولویوں کو بھی دیکھا یا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ڈی پی اے پی جو وہ پارٹی ہے آزاد صاحب کی ان کی ایک سپوکس پرسن تھی ان کی زبان سے بھی یہی تانہ نکلا اس کے بعد حال ہی میں کچھ 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 بھی تھا وہ مجھے یاد نہیں تو اس کے علاوہ ایک اور لیڈر تھا اس کو وڑا سائیڈ کا پی سی کا یہ کچھ روز کا پہلی کی بات ہے انہوں نے بھی اپنا جو ہے وہ خباب نکال دیا سینے سے اس کو انہیں ڈی کے خلافتانہ مارنے کے بغیر وہ رہ نہیں سکا اس طرح سے یہ جو لڑکے ہیں ان میں سے ایک لڑکے کے بھائی نے مجھے کال کی ہے کال شام کو تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے یہ ایکشن اس لیے لی کہ اب یہ بہت ہو گیا جب پانی سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے تو پھر آدمی مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور گالیاں گندی چیزیں برداشت نہیں ہوتی باقی نارمل چیزوں کو آدمی برداشت کر لیتا ہے یہ چیزیں ہوتی رہتی تھی یہاں بسوں میں ہوتی رہتی تھی کسی کو گالیاں دینی تھی تو گجر کا نام لینا تھا میں ایک تو گزارش کروں گا سارے اپنے جو ہمارے سماج کے موزد شخصیات ہیں کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے کونسا درست دیا ہے ہمارے رسولی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات پاک مذہب رنگ روپ یہ چیزیں انہوں نے بلائی تر رکھ کر انہوں نے دین اسلام کو آگے بڑھایا اور درست دیا جو ہمارے پاس آج بھی قرآن کریم موجود ہے اس میں وہ ہر مرض کی دوا ہے وہ کوئی نصیت نہیں ہوگی پوری دنیا میں عرش سے لے کر فرش تک جو اس میں نہیں ہوگی اس کو پڑھ کر بھی نماز پڑھ کر بھی پی ایج ڈی ایل ایل بھی گریجویشن ٹویلتھ کر کے بھی ایک شخص کو یہ شعور نہیں ہے کہ میں اپنے سے کمزور آدمی کو کیوں گالی دوں یا اس کو کیوں تانہ دوں یا ہم ایک ہی سماج کے رہنے والے لوگ ہیں تو میں سوشل میڈیا پر ایسی چیز کیوں لکھو کہ جس سے اس کمیلٹی کے جذبات مجروح ہو جائیں یا گالیاں کیوں دیں تو یہ انفارچنیٹ ہے سارا کچھ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو ٹیم ہے یہاں پر جینڈ کے کی یوٹس ہیں ہمارے ایکٹیویسٹس ہیں ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ آج کی بار ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سارا سارا ساری کمیونٹی جنہوں نے ہمیں یہ چیزیں کی ہیں یہ سارے غلط ہیں ہم ہم یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ یہ چار ملزم ہیں ان چار کا دماغ خراب ہے ہم ان کے خلاف کاروائی کرنے گئے اور ہم نے بازابتہ آئی جی صاحب کو ایک درخواست دی اس کی ریسیٹ بھی حاصل کی اس کے بعد ہم نے بازابتہ دور آنریبال ہائی کورٹ میں گئے وہاں پہ شیخ منظور صاحب کو ہم نے ایڈوکیٹ چنا اور ان کو ہم نے کہا کہ ان کو کوٹ میں حاضر کر کے یہ پوچھا جائے کہ کن بیسز پر انہوں نے یہ گالیاں دیں یا یہ جو چیزیں انہوں نے لکھی ہیں یہ ان کا ثبوت دیں اس چیز کی وضاحت کریں اور اس کے بعد قانون جو فیصلہ کرے گی وہ ہمیں منظور ہوگا یہ تو ہم نے بھلال یہ کاروائی ہم نے کر دیئے تو اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بس یہی چار ملزم ہے اگر ہمارے اور کسی طبقے میں کسی کا دماغ خراب ہے تو اس کے خلاف بھی کاروائی کر سکتے ہیں تو میں نے پہلے یارز کیا کہ ہر طبقے میں خراب لوگ بھی ہیں اچھے بھی ہیں لہٰذا آج ہم چلے ہیں ایسے لوگوں کا علاج کرنے تو کتنے لوگوں کی ابھی شناخت ہو گئی ان میں سے ایک میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی بلیس تو اپنی کاروائی کرے گی اور کوٹ بھی جو ہے وہ بھی وہاں بھی ہم نے کیس جو ہے درج کر دیا باز اب تھا لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو کہوں کہ میں رات بارہ بجے بیٹھا ہوا تھا تو ایک کال آئی مجھے پلگام سے تو وہاں سے ایک لڑکے نے اپنا نام بھی بتایا اور یہ کہا جی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں تو میں حیران ہو گیا میں نے کہا جناب آپ بتائیں تو صحیح معاملہ کیا ہے کہا جی ہم نے دیکھا آپ نے ایک کمپلینٹ کی ہے میں نے کہا یار میں نے نہیں کی ہے یہ پوری پوری طبقی طبقی کی طرف سے یہ ہے کہ گالیاں کیوں دیں کس بیسس بھر دیں تو یہ وضاحت کی جائے تو اس کے بعد وہ لڑکا معافی مانگنے لگا میں نے ان کو کہا جی جب تک یہ چاروں لڑکے آپ جو ہے ایڈنٹیفائی نہ ہو جائیں اور آپ اس چیز کی وضاحت نہ کریں ہم بھی انسان ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کو دکھ ہو کسی کے جذبات ہم سے مجروح ہو خدا نہ کرے ایسا ہم نہیں چاہتے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بدت ختم ہو اس بدت کا خاتمہ ہو تاکہ کسی طبقی ہر طبقے کی اپنی عزت ہوتی ہے شناخت ہوتی ہے ہر طبقے کی اپنی پہچان ہوتی ہے ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے گریب کو گریبی سے ہی اسی طرح زندہ رہتا ہے امیر اپنی امیری کے ساتھ رہتا ہے لیکن کوئی کسی کو اس طرح سے روندے نہ اس پر گسیٹے نہ کوئی کسی کے جذبات ہیں ان کے ساتھ نہ کھیلیں تو اس کو لے کر ہم نے یہ ایکشن آج لی ہے اور میں آپ کو یہ کہوں گا اس چینل کی مادین سے تو جتنے بھی زیزت شخصیات ہیں ہر طبقے کے لوگ نوجوان کہ وہ اس طرح کی حرکات سے باز آئیں کیونکہ ہر انسان کا دل ہوتا ہے ہر انسان کو جینے کا حق ہے اور کسی کے خلاف ذاتی طور کھا مکھا کسی بھی بلا وجہ کوئی مقصد نہ ہونے کی بیس پہ چڑھا دیتے ہیں پوسٹ اور کسی کمیونٹی کو ساری کمیونٹی کو آپ تانے دیتے ہیں گالیاں دیتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے ہاں پرسنل معاملات ہوتے رہتے ہیں اس کے لیے جڑشری ہے اس کے لیے قانون ہے وہ ہر چیز میں نے پہلے یارز کیا ہر طبقے میں غلط انسان بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے تو آپ کی مادیم سے میں یہی گزارش کروں گا کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ہم امن دوستی اور بائیچارے سے یہاں رہیں تو وہ ہی ہم سب کے لیے ایک اچھی بات ہے جی تک ہمارے ساتھ مشتاک بڑھگامی صاحب جنہوں نے حالی میں کوٹ میں جو ہے وہ کیس بھی کر دیا اور اس کے ساتھ آئی جی کی پولیس جو ہے ان کو وہاں پہ بھی کمپلیٹ دائر کر دیا لوگوں کے خلاف جنہوں نے ٹیوٹر پہ جو ہے وہ گالیاں نکالی تھی گجر کمپلیٹی کو مطلب کل ملا کے اگر اب کوئی بھی فیس بک پہ ٹیوٹر پہ غلط کامٹ کرے گا تو اس کے خلاف جو ہے زبردست کاروائی کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لڑکی ہے انشاء میر نام کی انسٹاگرام پہ جس نے حالی میں ایک ویڈیو پوسٹ کیا ہے اور اس نے بھی کچھ غلط ووٹ جو ہے استعمال کی ہے گجر کمپلیٹی کے بارے میں یعنی اب کل ملا کے انس کو بھی معافی مانگنی چاہے اور اس کو بھی کسی ایسے کسی کمپلیٹی کے خلاف کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہے پلال کے لیے یہ بہت ہی اچھی خبر ہے تمام گجر کمپلیٹی کے لیے میں کہوں گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ یہ تمام ان لوگوں کے پاس پہنچے جن کی ایسی گھٹیا سوچ ہوتی ہے جو ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم دوسری کمپلیٹی کو جائے ٹارگٹ کریں گے اور غلط کامٹس کریں گے یا چاہے کسی بھی سوچل میڈیا پلیٹ فارم پہ تو ان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اب آپ ایسا نہ کریں کیونکہ اب آپ کو بھی کوٹ کے چکر کاٹنے پڑیں گے اگر آپ کسی کمپلیٹی کے خلاف جو ہے غلط باتیں کریں گے یا آپ گجر کمپلیٹی کے کسی گجر کمپلیٹی کے بارے میں جو ہے غلط کامٹس یا آپ غلط پوسٹ کرو گے یا کہیں پر بھی ان کو غلط جو ہے بوٹس استعمال کریں گے خلال کے لیے بڑی خبر آپ کو میں بتائیں فلا آپ اینس دیکھتے رہے اور مجھے عمران بڑھانا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ